سلام علیکم سٹوڈینٹس ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید اور آج کی ویڈیو بہت ہی مدیدار بہت ہی امپورٹن ہے اور سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ تمام امپورٹن لونگ کورشن جو کہ انشاءاللہ اس سال لازمی آپ کے کیمسٹری کے پیپر کا حصہ بنیں گے تو ہم سب سے پہلے تو آپ کو کچھ ٹپس دیں گے کہ آپ کے جو کیمسٹری کا جو پیپر پیٹرن اگر ہم دیکھیں تو کیمسٹری کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ کیمسٹری تھیوری کے اگر ہم بات کریں تو وہ ایٹی فائیب مارکس کی ہوتی ہے اور ایٹی فائیب مارکس کی تھیوری پیپر ہوتا ہے یہ آپ کا تین سیکشن میں کنسسٹ ہوتا ہے سیکشن اے سیکشن بی اینڈ سیکشن سی آج کی ویڈیوز میں ہم آپ کو سیکشن سی سے مطالق جو ہے وہ امپورٹن کورشن بتائیں گے اگر ہم بات کریں بک کی تو بک کے اندر ایٹی لیسٹ میرے خیال سے جو ہے ٹوئنٹی فائیب پلس جو ہے وہ لاؤنگ کورشن سے لیکن آپ کو آج کی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے بارہ کورشن اور انشاءاللہ جس میں سے آپ کو چھے کورشن جو ہے وہ آپ کو اگزام میں انشاءاللہ لازمی ملیں گے تو سیکشن اے کی اگر ہم بات کریں تو یہ سیونٹین مارکس کا ہوتا ہے سیکشن بی جو ہے یہ فورٹی مارکس کا ہوتا ہے جبکہ سیکشن سی جو ہے یہ ٹوئنٹی ایڈ مارکس کا ہوتا ہے سیکشن اے ایم سی کی اس پر کنسس کرتا ہے سیکشن بی شورٹ آنسر کورشن اور سیکشن سی لاؤنگ آنسر کورشن تو آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے اگزامینیشن پوائنٹ آف یو سے پہلا سوال جو موسٹ امپورٹن ہے وہ کون سا ہے اگر ہم بات کریں سیکشن سی کی سیکشن سی میں ٹوٹل مارکنگ جو ہوتی ہے وہ ٹوئنٹی ایڈ مارکس ہوتے ہیں ٹوٹل کوشن جو ہے وہ چار آپ کو جو ہے وہ اگزامینر دیتا ہے اور آپ کو اس میں چوائسز ہوتی ہے دو کی ویچ رسپیکٹ ٹو اے این بی اور ایک سوال جو ہے وہ سات نمبر کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سب سے مین امپورٹنٹ پہلا سوال کون سا ہے جو اس بار جو ہے اگزامینر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پیپر کا حصہ بناے گا اور وہ پہلا سوال ہے جناب چپٹر نمبر ٹو سے جس کا نام ہے لاؤف کیمیکل کمبینیشن اور سوال ہے سٹیٹ این ایکسپرین لاؤف کنزرویشن آف ماس این گیویٹس پریکٹیکل ویریفیکیشن بائی لینڈال جیسا کہ بچوں آپ تمام بچے جانتے ہیں کہ آپ کے اگزامینیشن جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ کینسل نہیں ہوئے پوسپورڈ ہوئے اگزامینیشن ہونے ہیں اور انشاءاللہ بلکل ہونے چاہیے تاکہ اس سے جو ہے جو بچہ محنت کر رہا ہوتا ہے پورے سال جو ہے اس کو جو ہے اس کا پھل ملے تو ہماری بھی خواہش اور آپ کی بھی امید کرتے ہیں کہ یہی خواہش ہوگی کہ اگزامینیشن جو ہے وقت مقردہ پر جو ٹائم دیا ہے اس پر ہو تو سن بورڈ کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو تیسرا امپورٹنٹ سوال ہے وہ آپ کے پاس ہے دسکوری آف نیوکلیس بار ریدر فوڈ گوڑ فوائل جس کا تعلق جو ہے چپٹر نمبر تھری سے ہے یہ سوال جو ہے یہ بھی بڑا موسٹ امپورٹن ہے اس سال کے پیپر پیٹرن کے لیے اس کے اندر آپ نے دسکوری آف نیوکلیس بتانی ہے پوری ریدر فوڈ کا گوڑ فوائل کا موڈل کیا تھا ڈروب ہے کیا تھے اور ویکنیس کیا تھا اس کے علاوہ اگر بچوں ہم بات کریں ہمارے تیسری امپورٹنٹ سوال کی تو وہ چپٹر نمبر 5 سے ہے اور اس کا نام ہے آئونک بانڈ آئونک بانڈ کا سوال جو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے ہے ویسے تین بانڈنگ کوولین ہے کوڈینٹ ہے آئونک ہے لیکن اس سال کے پیپر پیٹرن کے لیے امپورٹنٹ کوششن ہے اس کے علاوہ بچوں اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ نے پوری سٹرکچر ڈرو کرنا ہے پوری ایکسپلینیشن دینی ہے کہ کس طریقے سے سوڈیم کلوائیڈ کے اندر آئونک بانڈ بانڈ بنتا ہے اس کے علاوہ بچوں اگر ہم چوتھے سوال کی بات کریں تو یہ ہے چپٹر نمبر 8 سے الیکٹرو کیمسٹری سے اور یہ سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے یا تو اگزامینر آپ کو ڈرائے سیل دے دے گا یا لیڈ سٹویج بیٹری یا پھر وہ دونوں دے کر وہ آپ سے کوئی ایک پوچھ لے گا تو یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے جس میں آپ نے ایک ڈائیگرام بنانی ہے ڈرائے سیل کی اور لیڈ سٹویج بیٹری کی اور ڈائیگرام کی مدد سے آپ نے اس کی کنسٹرکشن بتانی ہے اور اس کی ورکنگ بتانی ہے تو یہ آپ کا چہتہ امپورٹنٹ سوال ہے اس سال کے پیپر پیٹرن کا بچوں پانچوہ سوال یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کیونکہ یہ چپٹر نمبر 9 میں بھی ہے اور یہ چپٹر نمبر 18 میں بھی ہے اور سوال کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور سوال اٹوپک ہے انڈسٹریل پرپیشن آف واشنگ سوڑا بائے امونیا سولوے پروسس تو یہ سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی بکے دو چپٹرز میں ہے اور یہ سوال لاسٹ یر بھی نہیں آیا ہے تو لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اس سال کے پیپر پیٹرن کے لیے اس کے علاوہ بیٹا چپٹر نمبر 11 سے امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ دو ہے کوئی ایک انشاءاللہ لازمی آیا گا یا تو انڈسٹریل پرپیشن آف ہائیڈرین گیس کی وہ میتھرز پوچھ لے گا آپ کو چار پوچھ لے گا یا پانچ پوچھ لے گا یا وہ تین پوچھ لے گا وہ اس کے اوپر ہے یا پھر وہ آپ کو ہارڈ وارٹر پوچھے گا کہ ہارڈ وارٹر بتائیے اور کون کون سی ہارڈنیس ہوتی ہے اس کو کیسے ریموف کرتے ہیں تو یہ چپٹر نمبر 11 سے دو موسٹ امپورٹنٹ ترین کوششنز ہیں اس سال کے لیے اگر میں بات کروں چپٹر نمبر 12 سے تو چپٹر نمبر 12 میں ایک ہی اکیلوتا جو ہے وہ لانگ کوششن ہے اور وہ ہے ایلوٹروپی آپ کی بک کے اندر ایلوٹروپی دو ہیں ایک سلفر کی چپٹر نمبر 14 میں اور ایک کاربن کی چپٹر نمبر 12 میں لیکن جو کاربن کی ایلوٹروپک فارم ہے یہ اس سال کے لیے 2020 کے پیپر کے لیے یہ انتہائی اہم ہے تو ہم بتا رہے ہیں سن بورٹ کے تمام جو بورٹ سے ان تمام کے امپورٹنٹ کوششنز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چپٹر نمبر 13 میں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دو لانگ کوششنز امپورٹنٹ ہمیں ملتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے ہیبر بوش پروسیز جس سے ہم امونیہ بناتے ہیں انڈسٹرل پیویشن آف امونیہ دوسرا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ پاس پیپرس میں بے شمار دفعہ آ چکا اور لاسٹ یئر نہیں آیا ہے water oxides explain different types of oxides oxides کو بتانا اور oxides کی different types کو بتانا with example تو یہ آپ کے امپورٹنٹ سوال ہے چپٹر نمبر 13 سے اس کے علاوہ اگر چپٹر نمبر 14 کی بات کریں بچو تو یہاں پر سلفر انٹس کمپاؤنڈ چپٹر کے اندر ایک ہی امپورٹنٹ سوال مجھے لگا اور وہ ہے سلفیورک ایسی کانٹیک پروسیس جو ہے یہ اس سال کا آپ کے کوئی سبھی جو ہے وہ گیس پیپر اٹھائیں گے تو آپ کو یہ لاسٹ بھی اس میں ملے گا اس کے علاوہ بچو کے چپٹر نمبر 15 کی بات کریں تو اس میں مجھے کوئی بھی امپورٹنٹ کوشن نہیں لگا لہذا میں نے چپٹر نمبر 15 اپنی ویڈیو میں ایڈ بھی نہیں کہہ رہا on the other hand ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر 16 چپٹر نمبر 16 کا نام ہے metals and their extraction metals and their extraction کے اندر metallurgy ہے اور metallurgy آپ کے سلیبس کے اندر تین elements کی ہے aluminium, iron اور copper اس سال کے لئے جو most important ہے یا تو وہ آپ کو aluminium کی دے گا یا پھر وہ آپ کو iron کی دے گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دونوں کی دے دے اور آپ کو چوائز دے دے کہ آپ اپنی مرضی سے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ explain کریں تو یہ بھی most important question ہے question number 10 آپ کو اس ویڈیو میں صرف 12 questions بتا جائیں گے جو اس پار exam میں آئیں گے چپٹر نمبر 17 سے دو important questions یا تو chemistry of methane وہ آپ سے پوچھے گا یا پھر petroleum fractional distillation of petroleum یہ دو چپٹر نمبر 17 سے most important questions ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آپ نے اس کے اندر chemistry of methane پوری بتانی ہے اور اس کے اندر سب سے important جو reaction methane کا وہ ہے substitution reaction یعنی chlorination of methane جو پاس پیپرز میں آیا وہ بھی ہے اس کے علاوہ اگر میں آخری چپٹر کی بات کروں industrial chemistry کی تو industrial chemistry میں سے دو سوال میں بتا چکا ہوں ایک سوال بتا چکا ہوں ایک سوال اور ہے industrial preparation of caustic soda یعنی sodium hydroxide NaOH by castor calna cell process تو یہ بھارہ وہ important questions ہیں جو انشاءاللہ اس سال آپ کے long section میں آپ کو جو ہے وہ پڑے ہوئے ملیں گے اور بلکل بھی اپنا time waste مد کریں اب آپ جو ہے اپنی کتابیں اٹھائیے اپنے notes اٹھائیں جو بھی آپ کو lecture دیے گا وہ اٹھائیے اور اس کی تیاری start کر دیئے mcqs کے لئے بھی میں نے کچھ important points بتائیں کیونکہ mcqs جو ہے first impression ہوتا ہے آپ کے paper تو mcqs کے لئے important باتیں یہ ہیں کہ آپ textbook کو read کریں آپ past papers کو read کریں آپ book میں جو highlights موجود ہیں اس کو read کریں ساتھ ساتھ تمام definitions اور فاربولیں جتنے بھی compounds کے ہیں آپ ان تمام کو کیا کریں read کریں کیونکہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ read کریں گے تو جب جا کر آپ کے mcqs لازمی اچھے ہوں گے تو mcqs کے لئے بہت best wishes ہیں کیونکہ mcqs first impression ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ first impression checker کو اچھا دیں گے important short questions of section b کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بعد میں بنا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی لہٰذا میں نے آپ کو یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے تو بچوں اسی 12 questions کے ساتھ آپ تیاری کریں انشاءاللہ آپ جو ہے اپنے استاد عبیر عمد خان کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے اور آپ لوگوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ظاہر ہے میں نے آپ کو بک میں 25 questions میں نے اس میں سے آپ کو collect کر کے میں نے 12 questions آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہیں thank you so much نیکس ویڈیو کے لئے انتظار کریے گا اللہ حافظ